بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرا نام ہے حمزاق پر اور آپ دیکھ رہے ہیں حمزاق پر یوٹیوب چینل آج کس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ فائیور کے اوپر جو گیگ ہوتی ہے اس کے دسکرپشن کیسے ٹائپ کی جاتی ہے فائیور کے جو گیگ ہوتی ہے اس کے تین امپورٹنٹ پارٹس ہوتے ہیں سب سے پہلا اس کا ٹائٹل ہوتا ہے اس کے بعد اس کے کیورڈز ہوتے ہیں جو ٹیگز ہم اس میں یوز کرتے ہیں اور اس کے بعد اس کی دسکرپشن ہوتی ہے لاس ویڈیو میں میں نے وہ گیگ کرنا سکھائی تھی اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو ٹوپ رائٹ کورنر میں ویڈیو کا لنک ہے آپ وہاں سے جا کے وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں تو اس ویڈیو میں میں نے دسکرپشن خالی چھوڑ دی تھی اور آپ کو کہا تھا کہ اس کے لیے میں ایک الہتہ سے ویڈیو لے کے آنگا تو آج اس ویڈیو میں ہم دسکرپشن کے بارے میں بات کریں گے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو انٹرک دیکھیں اگر ویڈیو پسند ہے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو ٹائپ کر دیں تاکہ آپ مزید آنے والی ویڈیوز کا نوٹفکیشن حاصل کرسکیں تو اس لیے ویڈیو کی طبس چلتے ہیں تو آج کس ویڈیو میں ہم گیگ کی ڈسکرپشن ٹائپ کرنا سکھیں گے تو گگ کی ڈسکرپشن ٹائپ کرنے کے لیے آپ نے سب سے پہلے آجانے اپنے گگ کے پیج کے اوپر جو کہ ہم نے لازٹ ٹائم یہی پہ چھوڑا تھا پیج کو تو یہاں پہ آپ نے اپنے گگ کے سامنے آجانے سیرو بٹن کے اوپر یہاں پہ آپ نے کلک کرنا ہے ایڈیٹ کے اوپر یہاں پہ یہ اب آپ کو نیو ٹیب میں آپ کی گگ کو اپن کر دے گا یہ دیکھیں یہ وہی پیج آگیا دوبارہ سے اب یہاں بھی سب سے پہلے ٹائٹل لوگ چلتے ہیں ڈسکرپشن کی طرف تو یہ دیکھیں یہاں پہ ڈسکرپشن ہوگی اس پہ آپ نے کلک کر دینا ہے اور یہاں پہ اب یہ دیکھیں میں نے ڈسکرپشن ٹائپ کر چکا ہوں میں اب یہاں پہ آپ نے ڈسکرپشن کیسے ٹائپ کرنی ہے اس کے کچھ رولز ہیں وہ رولز آپ دیکھ لیں یہ دیکھیں یہ کچھ رولز ہیں سب سے پہلا رول ہے ہمارے پاس بیسک انگلیش کا فائیور پہ اکثر کسٹمرز ایسے ہوتے ہیں جو کہ انگلیش سپیکنگ نہیں ہوتے تو ان کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے بیسک انگلیش یوز کرنی ہے میں اس کے لیے آپ کو نیو ٹائم میں فائیور کے اوپر جو اپنا کی ورڈ ہے اس سے ریلیٹڈ گیگز اوپن کر کے دکھا دیتا ہوں میرا کی ورڈ بیگرانڈ ریموور سے ریلیٹڈ ہے تو میں یہاں پہ بیگرانڈ ریموور سرچ کر کے جو میرے پاس آئیں گی گیگز آئیں گی ٹوپ ریٹڈ ٹوپ رینک گیگز آئیں گی میں نے ان کو اوپن کر لینا ہے اب دیکھیں یہاں پہ گیگز اوپن ہوگی ہیں اب یہاں پہ آپ نے نیچے ڈسکرپشن کی طرف آ جانا ہے سب ہی کی ڈسکرپشن اوپن کر لینا ہے اب یہاں پہ آپ دیکھیں کہ انہوں نے آپ سب ہی گیگز کو گو تھروں کیجئے گا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ سب ہی نے بلکل بیسک انگلیش یوز کی ہوئی ہے اس کے بعد میرا سیکرڈ رول کیا ہے کہ ویلکم کرنا ہے آپ نے اپنے کسٹمر کو یہاں پہ دیکھیں ہر کسی نے جاہنا وہاں پہ اوپر ویلکم کا کیورج جا اس کا یوز کیا ہو ہے یا ہائی کا کیورج یوز کیا ہو ہے تو اسی طرح آپ نے ویلکم یا ہیلو کا کیورج جا وہیز کر لیں اس کے بعد آپ کا تھرڈوال کیا ہے کہ آپ نے اپنا چھوٹ سا انٹرس دینا نا جیسے کہ اب یہ دیکھ سکتے ہیں میں نے ولکم اور ہیلو لٹ buld اس کے بعد اپنا شورٹ سا انٹرو دیا ہے انٹرو دینے کے ساتھ ساتھ expرینس لکھنا ہے آپ نے اپنے یہاں پہ میں نے اپنا experimental لکھا اور اپنا انٹرو دیا ہے اور ایک اور چیز آپ نے experience کے حوالے سے جھوٹ نہیں بولنا جو آپ کا experience ہے آپ نے وہی یہاں پہ ٹائپ کرنا ہے اس کے ساتھ gig offering اب آپ نے اس سے نیچے اپنا لکھنا ہے کہ آپ اس gig میں offer کیا کر رہے ہیں آپ نے سب سے پہلے ہیلو ہائی ویلکم وغیرہ جو آپ کر رہے ہیں اس کو آپ نے bolt کر دینے اس کے بعد آپ گیگ میں آفر کیا کریں آپ نے وہ لکھنا ہے یہاں پہ آپ بے شک اس کو ایک پیرا گراف کے فارم میں لکھ دیجئے گا بے شک آپ اس طرح بلٹس یوز کر کے لکھ دیجئے گا اگر آپ بلٹس یوز کریں گے تو بھی وہ زیادہ بہتر ہوگا یہاں پہ آہ میں اوپر اپنی لکھا رہا ہے ان دس گیگ آئی ویل پروائیڈ فولوینگ سرویسز ہائی کوالٹی بیگرانڈ ٹھیک ہے جی اور ساتھ باقی چیزیں میں لکھ ہی ہیں اور یہاں پہ میں لکھا ہوا ہے وائدہ ہائر یو اب اس کے لیے بھی میں نے اسی چیز کے اندر اس چیز کو یوٹیلائز کر دیا ہے کہ میں کسٹمر سیٹسفیکشن پروائیڈ کروں گا کروں گا اور فاسٹ دلیوری کروں گا ٹھیک ہے جی اب اس کے بعد کسٹمر سیٹسفیکشن وہ چیز میں یہاں پہ یوٹیلائز کر چکا ہوں اس کے بعد ریکوائرمنٹس ریکوائرمنٹس اگر آپ آپ کی گیگ ایسی ہے جیسے کے ویب سے ریلیٹڈ ہے جہاں پہ آپ کو اپنے یوزر کی لوگن ڈیٹیلز رہی ہو تو آپ وہ یہاں پہ گیگ کے اندر ڈسکرپشن میں ٹائپ کر کے وہ آپ ان سے اس کی ڈیمانڈ کر سکتے ہیں ویسے ریکوائرمنٹس کے لیے کہ الہدہ سے پیج بھی ہے وہاں پہ بھی آپ ان چیزوں کو لکھ سکتے ہیں لیکن آپ اگر ڈسکرپشن میں بھی لکھتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے بعد کونٹیکٹ بیفور آرڈر کونٹیکٹ کے لیے میں نے یہاں پہ آہ لائن ایڈ کی ہے اچھا کونٹیکٹ کا اپنے لائن لازمی ایڈ کر نہیں کیونکہ اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسٹمر اپنا آرڈر پلیس کر کے چلا جاتا ہے اور اکثر اوقات آپ کو جا ہے آہ اس کی سمجھ نہیں ہی لگتی پروجیکٹ کی کہ آپ نے اس کو کام کس طرح کرنے تو بہتر ہی ہوگا کہ آپ یہ اس طرح کی لائنج ہے اپنی گک کے اندر ایڈ کر دیں میں نے یہ ساری ڈسکرپشن کس طرح ٹائپ کی ہے میں نے بھی اسی طرح ڈیفرنٹ پروفائلز اوپن کر کے ان سے آئیڈیا لے کے یہاں پہ اپنی ڈسکرپشن ٹائپ کی ہے آپ نے کسی کی ڈسکرپشن کو کوپی نہیں کرنا بلکل بھی آہ اس سے کیا ہوگا کہ فائیور آپ کا اکاؤنٹ تک جو ہے وہ بین کر سکتا ہے تو اس کے بعد تھینکس آپ نے یہاں پہ لکھ دینا ہے کہ آپ اس کو چاہیں تو یہاں پہ بھی لکھ سکتے ہیں ٹاپ پہ بھی لکھ سکتے ہیں اور ایک اور چیز جو سب سے ایپورٹنٹ ہے کہ جس چیز سے ریلیٹر آپ کی گگ ہے آپ نے اس کی ورڈ کو زیادہ سے زیادہ اپنی ڈسکرپشن میں یوٹیلائز کرنا ہے لیکن اس کی ورڈ کو سنگل کی ورڈ کو کوپی پیس نہیں کرتے جانا آپ نے کسی نہ کسی سینٹینس کے اندر اس کو یوٹیلائز کر کے یہاں پہ ٹائپ کرنا ہے جیسے کہ آپ دیکھیں میں نے یہاں پہ اوپر لکھ دیا ہے اس کے بعد یہاں پہ دوبارہ لکھا ہے ہائی کالٹی اور یہاں پہ دوبارہ سے لکھا ہے یہ کیا ہوگا کہ یہ میری گگ کو آہ رینک کرنے میں مدد دے گا میری گگ جتنا زیادہ رینک کر کے اوپر آئے گی اتنے ہی زیادہ مجھے آرڈر ملنے کے چانسز زیادہ ہوں گے یہ جو ایڈر سرویسز والا آئیڈیا ہے وہ میں نے اس گگ سے لیا تھا انہوں نے کیا کیا ہے کہ پروائیڈ سرویسز کے بعد اپنی جو سرویسز ہیں وہ انہوں نے یہاں پہ آئیڈ کی ہیں یہ دیکھیں آہ ری ٹیچنگ فیشن کریکشن ڈری سائزنگ یہ چیز جو ہیں یہ بیگ آن ریمویل سے ریلیٹر نہیں ہے لیکن پھر بھی انہوں نے یہاں پہ لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے جی اور اب یہاں پہ آپ دیکھ لیں کہ میں نے جو ہے یہاں پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فوٹو شپ ایکسپٹ میں اوپر لکھ چکا ہوں اس کے بعد ہنڈر پرسن کسٹمر سائٹسفیکشن وہ بھی میں اپنے گگ کے اندر لکھ سکا ہوں کسٹمر سائٹسفیکشن اس کے بعد آن ٹائن ڈیلیوری میں نے یہاں پہ لکھا ہے فاسٹ ڈیلیوری اسی طرح یہاں پہ انہوں نے لکھا ہوا ہے آپ اس طرح کمیونکیشن کے لیے بھی کوئی سینٹنس وہاں پہ آئیڈ کر سکتے ہیں لیکن پھر سے یاد رکھیں کہ آپ نے کسی کا کوپی پیس نہیں کرنا آپ آپ نے زیادہ سے زیادہ جتنا ہو سکے آپ نے اپنا جو ہے ڈسکرپشن آپ نے خود کی ٹائپ کر کے یہاں پہ سیو کرنی ہے دوبارہ سے یاد کرتے ہیں کہ جتنا زیادہ ہو سکے آپ نے اس کیورڈ کو جس چیز سے ریلیٹڈ آپ کی گگ ہے آپ نے اس کیورڈ کو زیادہ سے زیادہ یہاں پہ یوٹیلائز کرنے تو مجھے امید ہے کہ آپ کو سمجھ آگئی ہوگی آپ نے اسی طرح دوسری پروفائل سے آئیڈیا لے کے اپنے خود کی ایک ڈسکرپشن ٹائپ کرنی ہے تو مجھے مید ہے کہ آپ کو ویڈیو کی سمجھ آگئی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہم مزید آنے والی ویڈیوز کا نوٹفکشن حاصل کر سکیں میں ملوں گا آپ سے نیکس ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ